اسلام علیکم ویوز راہی کوکسے چینل پہ آپ سبی کو خوشان دے آج میں آپ سبی کے لیے جھنگے کی مزیدار سی بریانی لے کر آئی ہوں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سردیو کے سیزن میں لوگ زیادہ تر سی فود کھانا پسند کرتے ہیں تو چلیں پھر آئیں بناتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک سبسکرائب پر شیئر کرنا ہے جھنگا بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم یہ ہرا مسالہ لیں گے جس میں سے ایک گڑی میں نے ہرا دھنیے کے لیے ہے چار سے پانچ اتت ہری مرچ لیے میں نے اور یہ پودینے کی بھی ایک ہی گڑی لیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم پیس لیتے ہیں تو یہاں پر یہ راڈی ہو چکا ہے پیس لیا ہے میں نے اس میں شامل کر لیتی ہوں میں ایک کپ کے جتنی دہی دہی کو پہلے پھینٹ لیجئے گا اچھا سا پھر اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے ورنہ کیا ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ مسالہ پھٹا پھٹا سا تو یہاں پر یہ بھی شامل ہو گیا ہے اب شامل کرتے ہیں ادھرک لسن کا پیس دو چمچ مانے لیا ہے یہاں پر شامل کر لیں گے ہم ایک چمچ کے قریب نمک پیسا ہوا زیرہ دو چمچ کے قریب لال میرچ ایک چمچ بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہری میرچ بھی گئی بھی ہے ہلدی آدھ چمچ ڈالنی ہے پیسا ہوا دھنیا دو چمچ ڈالنا ہے یہ میرے پاس بریانی مسالہ ہے یہ تقریباً دو چمچ جائے گا اس کو کر لیتے ہیں اچھا سا مکس تو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے سائٹ پہ اور پھر ہم اس کو پکانے کی تیاری کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں نے تیل لیا ہے تقریباً ایک کپ کے جتنا اس میں شامل کر لیں گے جھینگے یہ جھینگے میں نے ایک کلو کے جتنے لیے تھے مگر اس کو صاف کرنے کے بعد یہ تقریباً آدھا کلو کے جتنے ہو گئے ہیں کیونکہ صفائی کرنے کے بعد یہ تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں پر میں نے بڑے والے جھینگے لیے ہیں آپ بھی کوشش کرنا کہ یہ بڑے والے جھینگے لیں کیونکہ اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے جب بھی کبھی بھی جھینگے کی بریانی یا جھینگے کی کچھ بھی بنائیں تو اس کو پہلے فرائی کر کے بنائیں تاکہ اس کے اندر سے ایک جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تو اسی طرح سے ہم سارے جھینگے نکال لیں گے پھر اسی تیل میں ہم تھوڑا سا اس کو پکائیں گے تاکہ یہ جو پانی پانی سارے نا یہ ختم ہو جائے پھر یہ تیل دیکھیں ختم ہو گیا ہے اب اسی تیل میں ہم نے وہی مسالہ ریڈی کر کے جو رکھا تھا وہ دالنا ہے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے باول میں تھوڑا بہت مسالہ رہ گیا ہے بس اتنا ہی پانی اس میں کافی ہے کیونکہ دہی بھی پانی چھوڑے گا ٹیمارٹر بھی پانی چھوڑے گا یہ تقریباً تین عدد میں نے بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیا ہے وہ بھی اس میں شامل کر لوں گی میں اب تھوڑا سا اس کو بھونیں گے تو آج کل آپ کو پتا ہے سردیاں آنے والی ہیں سردیوں میں سی فود بہت کھایا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج جھینگے کی بریانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے جائے تو یہ میں نے پانچ دس منٹ اس کو دھیمیاں چھوڑے پکایا ہے تو اس میں ٹیمارٹر جو ہیں ہماری تھوڑے تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں اور خوشبو بھی ماشاءاللہ سے زبردست سے آ رہی ہے جو بریانی کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ الگ ہی ہوتی ہے تو بس اسی طرح کی یہ خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے کے لگ رائے کے گھر میں بریانی ہی پک رہی ہے تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں جو کہ ابھی ہم نے فرائی کیے ہوئے جھینگے تھے وہ دال دیتے ہیں اور اس کو بھونتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ اوورکوک نہیں کرنا ہے اوورکوک کریں گے تو جھینگے کیا ہو جائیں گے اکڑ جائیں گے یعنی کہ ٹائٹ ہو جائیں گے پھر ہم کہتے ہیں کہ جھینگے گلے نہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھینگوں کو اوورکوک کر لیں گے تو جھینگے بلکل بھی گلیں گے نہیں اور ٹائٹ ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے تو بس اس کو ہم پانچ دس منٹ رکھیں گے اس سے زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ جھینگے پہلے سے ہی فرائی ہوئے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا پکانا ہے بس ہم نے گریوی کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس میں پانی وغیرہ کچھ نہیں شامل کرنا ہے بس یہ اسی میں ہی تھوڑے سے پکیں گے تو بس اب اس کو ہم دم پہ پکاتے ہیں دس منٹ کے لیے ماشاءاللہ سے پیاری خوشبہ رہی ہے کہ بتا نہیں سکتی ہوں میں آپ کو اور یہ تقریباً تقریباً ہو گیا ہے پانی بھی تھوڑا خوشب ہو گیا ہے اور جھینگے بھی ماشاءاللہ سوفٹ ہو گئے ہیں یہاں پر تقریباً ایک کپ کے جتنی میرے پاس پیاس ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی اور بس یہ دالتے ہی ہم نے چولا کر دینا ہے بند اب یہ اس کو پکانا نہیں ہے ٹھیک ہے پیاس دالتے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو پکنے کے لیے نہیں چھوڑنا ہے چھینگے جو ہے اچھے خاصے گل چکے ہیں بس یہ پیاس جو ہے تھوڑی دیر میں ہی سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو پکانا ضرور بھی نہیں ہے تو بس اس کو کرتے ہیں سائٹ پہ یہ ہو گیا ہے ریڈی تو اب کرتے ہیں ہم چاولوں کی تیاری تو چاول میں نے پہلے سے ہی اوبال لیا ہے یعنی کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو بوائل کر لیا ہے گرمسالہ دال کے آپ لوگوں کو پتا ہے بوائل تو جس طرح سا بھی کرتے ہیں اسی طرح سے ہی کیا ہے ٹھیک ہے تو بس ہلکا سا میں نے نمک دالا ہے جتنا ہمیں ٹیسٹ کے حساب سے چاہیے اور تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ دالا ہے تو تیار لگاتے ہیں تیار والی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بردن میں سب سے پہلے ہم نے چاولوں کو بچھانا ہے تو دیکھنے آپ کتنے گرم گرم ابھی بھی ہو رہے ہیں دھوہ نکل رہا ہے اس میں سے تو بس ایک تیار جو ہم پہلی سی بچھائیں گے وہ تھوڑی سی زیادہ چاول دالیں گے تاکہ اچھی سی تیار بچھیں ہماری تو چاروں طرف سے اس کو پھیلا دیں گے اچھا تیار والی بریانی بنایاں یا کوئی بھی بریانی بنایاں تو بردن جتنا کھلا لیں گے بریانی اتنی ہی اچھی بنے گی ٹھیک ہے یہ گریوی ہم نے جو ریڈی کی ہے یہ دالیں گے آپ چاہیں تو آپ اس میں آلو شامل کر سکتے ہیں میں نے نہیں شامل کیا�� کیونکہ اکثر میں جب بھی بریانی بناتی ہوں بہت ساری بریانی بنائی اس میں آلو دالا ہے لیکن اس میں میں نے نہیں دالا ٹھیک ہے ایک ٹے اور لگا لیتے ہیں ہاں تو جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں نے بہت ساری بریانی آپ لوگوں کو بتائیے ہر طرح کی تو وہ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اس کا لنک تو آپ چیک کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا جو بھی بریانی چاہیے ہر طرح کی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے تو یہاں پر میں نے تیل لگا لیے ایک اور اس پہ شامل کریں گے ہم فود کلر اچھا اس بریانی میں ہم کیورا ایسنس بالکل نہیں دالیں گے کیونکہ پھر وہ دالنے سے کیا ہوگا کہ جینگے کی جو اپنی ایک خوشبو ہوتی وہ ختم ہو جائے گی تو ہمیں وہی برقرار رکھنی ہے تو اس لیے ہمیں نے کیورا ایسنس نہیں دالا ہے ایک چمچ میں نے گرم مسالہ دال دیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے یہ براؤن پیاس دال دی ہے پانچ منٹ اس کو دم پر رکھیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گی تو ماشاءاللہ بہت زبردت سے خوشبو آ رہی ہے اور یہ ہو گئی ہے ریڈی تو چاولوں کو جو ہے اوپر نیچے کریں گے اور مسالہ دیکھنا آپ کتنا زبردت سے آیا ہے براؤن پیاس اس طرح سے دالیں گے تو مسالہ بلکل پہترین قسم کھائے گا ایسا لگے گا کہ جیسے آپ بزار کی بریانی کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سب بلکل ریڈی ہو گئی اور مسالہ دار بریانی بنی ہے بہت مزے کی بنی تھی واقعی میں بریانی ضرور اس طرح کا بنائیے گا ہر طرح کی ہر کسی کی اپنی اپنی ریسپی ہوتی ہے مگر ایک دفعہ میری ریسپی سے بنا کے دیکھئے گا کہ کیسی بنتی ہے تو چلیں پھر نکالتے ہیں اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو لیجئے جناب زبردست سی جھینگا بریانی ہو گئی ہے ریڈی تو پھر مجھے دیجئے جازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی